عشق کا عرفان کا ہنسے عشق کا عرفان کا ہنسے جو تیری حمد کی ہے شان کہاں سے خدا عشق کا عرفان کا ہنسے اے دل یہ کہتا ہے کہ اشعار ہو شایان علی میں فرزدہ کا کلمدان کہاں سے اے خدا عشق کا عرفان کا ہنسے لفظ مولا نہ سمجھ میں تیری آیا اب تک لفظ اس سے کوئی آسان کہاں سے اے خدا عشق کا عرفان کا ہنسے اے جس میں ہو آئے تطہیر نہ شامل وائز اے وہ تیرے واس قرآن کہاں سے اے خدا عشق کا عرفان کا ہنسے اے خدا عشق کا عرفان کا ہنسے لیکن سبعمل اے خدا عشق کا عرفان کا عرفانں اے خدا عشق کا عرفان کا عرفان فرزدہ کہتے تھیں یہ رو کر زناب رے اپنی چادر کا نگہبان کہاں سے اے لاؤں اور ذکر مولا تو فضاؤں میں بکرتا محشر کیا کروں تخت سلمان کہاں سے اے لاؤں اے خدا جب رن میں قتل ہو گیا زہرہ کا لادلہ جب رن میں قتل ہو گیا زہرہ کا لادلہ رے پامال کرنے لاش و کش میرے لئیں بڑھا رے اتنے میں آیا بڑھ کے قبیلہ حبیب کا رے بولے کے گھر حبیب کو پامال کر دیا رے ہم جنگ کر کے تجھ سے تباہی مچائیں گے رے سردار کا ہم اپنے جنازہ بچائیں گے رے پھر آیا ایک اور قبیلہ بسد بکا رے کہنے لگا کہ سن لے تُو اے شمرے بے ہایا رے لاشے کو ہر کے تُو نے جو پامال کر دیا لاشے کو ہر کے تُو نے جو پامال کر دیا رے کاٹیں گے تیری فوج کو ہم بانی جفا رے ہم تجھ سے لیں گے لڑکے سنے پاش پاش کو رے اور دھوم سے اٹھائیں گے ہم اس کی لاش کو رے بولا نہیں کہ ہر کا جنازہ اٹھاؤ تو اور لاشے حبیب کو بھی لے کے جاؤ تو رے ہم معترض نہیں ہیں بس اب غم نہ کھاؤ تو رے راضی ہیں ہم کے لاشوں کو دفنا ہو جا کے تو رے سہرہ لہو سے بے کر سو ایک کلال ہوئے گا رے اللہ شاہ فقط حسین کا پامال ہوئے گا رے بس مختصر کے سب کے جنازے چلے گئے رے باقی فقط زمین پہ شبیر رہ گئے رے زینب نے دونوں ہاتھوں سے سر آپ نہ پینگے رے بولی بہن نسار ہو غربت پہ آکے رے افسوس ہو اس دیار میں واقف کوئی نہیں رے میرے بے کفن تیرا وارس کوئی نہیں رے مڑ کر نجف کی سم تو یہ زینب نے پھر کہا رے بابا بچاؤ آکے میرے بھائی کو ذرا رے پاش پاش لاشا مظلومِ کربلا رے بابا پامال ہوگا لاشا تو کیا حال ہوئے گا رے بابا خدا کے وہاں سے مقتل میں آؤ تو رے سید کا بے وطن کا جنازہ بچاؤ تو رے عباس کو صدا دی کے للہ حجل دیا رے آقا کے اپنے لاش کو پامالی سے بچا رے قاسم کو اور آنا محمد کو لے کے آؤ اے بھائیہ شبیر کے جنازے کی غربت تو دے رے اکبر کو دی صدا میرا قابو میں دل نہیں اے بیٹا پامال باپ ہوتا ہے تم کو خبر نہیں رے اتنے میں حکم فوج کو ظالم نے دے دیا رے یوں بولا ساری فوج سے وہ بانی جوا رے وارس نہیں ہے اب کوئی باقی حسین کا رے بے خوفوں کے گھڑوں کو دھوڑا ہو لاش پر رے آئے ترس کسی کو نہ سید کی لاش پر رے بس مختصر کے روتی رہی زینبِ حضیم رے جنت سے نکلے کہتے ہوئے ختمِ مرسلیم رے نا نا نسار تجھ میں ہوئے میرے میں جبیم رے آندھی سیاہ آئی لرزنے لگے زمین رے رن کی زمین خون سے سب لال ہو گئی رے سید کی لاش گوڑوں سے پامال ہو گئی سید کی لاش گوڑوں سے پامال ہو گئی جب رن میں قتل ہو گیا اللہم اطلع علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدخته القائلون وَلَا يُحُسِي نَعْمَاهُ الْعَدُّونَ وَلَا يُغَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ اللَّذِي لَيْسَى لِصِفَتِهِ حَدٌ مَحْدُودُ وَلَا نَعْتٌ مَوْجُودٌ وَلَا وَقْتٌ مَعَدُودٌ وَلَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ فَتَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الْرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین عانی بالقاسم محمد اللہم صل على محمد وآلہ محمد وآلہ التیبین الطاہرین المعسومین الذین قال اللہ انما يريد اللہ لیدهب عنكم الرجس اہل البیت ویتحركم تتهیراء اللہم صل على محمد وآلہ محمد وَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى عَادَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ لَا قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد قال الحکیم فی قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَعَسَّرَهِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَهِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاثَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاثَوْ بِالصَّابَرَ سَلْوَاتِ اللہم صل على محمد وآلہ محمد سورہ مبارک والعسر قرآن مجید کا مختصر اور جامع سورہ پورا قرآن جو پیغام دے رہا ہو اگر اسے ایک سورے میں خلاصتاں دیکھنا ہو تو اسے سورے والعسر کہا جاتا ہے پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ ہم قرآن اور اہلِ بیت کے دسترخان پر بیٹھے ہیں ایک سلوات پڑھنے درہا محمد وآلہ اللہم وآلہ محمد وآلہ محمد سورہ مبارک والعسر قرآن کا جامع سورہ میں یوں کہہ دوں کہ قرآن کی چھ ہزار سے زیادہ آیات کو اگر چند آیتوں میں دیکھنا ہو تو اسے سورہ والعسر کہا جاتا ہے پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ ہم جس دسترخان پر بیٹھے ہیں وہاں غزائیں بھی سالم ہیں وہاں عطائیں بھی مکمل ہیں وہاں میزبان بھی کامل ہیں قرآن کا دسترخان ہے اور اہلِ بیت کا دسترخان ہے اور وہ شخص کبھی ناکام نہیں ہو سکتا کہ جو قرآنِ مجید سے استفادہ کرتا ہو اور اہلِ بیت کی پیروی کرتا ہو لہٰذا دسترخانِ قرآن و اہلِ بیت اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وَالْعَسْرَ وَاوْ وَاوِ قَسَمْ وَالْعَسْرَ قسم ہے عصر کی قصداً میں نے ترجمہ نہیں کیا کیونکہ مجھے آگے ترجمہ سے پہلے ترجمہ کی تمہید بھی چاہیے وَالْعَسْرَ قسم ہے عصر کی اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَ انسان خسارے میں ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مگر وہ لوگ خسارے سے محفوظ ہیں مستثنہ ہیں بچے ہوئے ہیں محفوظ ہیں جو صاحبانِ ایمان ہیں مومن نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلَ الصَّالِحَاتِ اور وہ لقصان سے اور خسارے سے محفوظ ہیں معمون ہیں کہ جو صاحبانِ کردار ہیں یعنی مومن بھی محفوظ ہے اور صاحبِ کردار بھی محفوظ ہے وَتَوَا صَوْبِ الْحَق اور جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں وَتَوَا صَوْبِ السَّبْر اور جو ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں میں اگر آغازِ بیان میں یہ کہہ دوں کہ اللہ چار نکاتی منصوبہ دے رہا ہے اگر تم ان چار نکاتی منصوبے پر عمل پیرا ہو جاؤ تو تم مطلوب ہو مقصود ہو پیارے ہو اچھے ہو اللہ کے پسندیدہ ہو اللہ کے مقرب ہو اور اگر تم نے ان چار نکاتی منصوبے پر عمل نہیں کیا تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو تم مردود ہو تم منفور ہو تم اللہ کی بارگاہ سے رد شدہ ہو تمہاری کوئی حیثیت اس کی بارگاہ میں باقی نہیں رہے گی اور جو اللہ کے یہاں پیارا نہ رہے پھر مخلوق الہی بھی محبت نہیں کرتی ہے لہذا میرے مولا حسین فرماتے ہیں کہ یا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے کھو دیا اسے کیا ملا فرماتے ہیں یا اللہ جس نے تیری خاطر لوگوں کو ناراض کیا اسے تو بھی ملا اور لوگ بھی ملے اور جس نے لوگوں کی خاطر تجھے ناراض کر دیا نہ اسے لوگ ملے نہ تو ملا سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پا قرآن مجید کے اس سورے کا حسن یہ ہے کہ اس سورے کا آغاز قسم پروردگار سے ہو رہا ہے یوں تو قرآن مجید میں اللہ نے قسمیں بہت کھائی ہیں اور قسم کھانے کی اللہ کو ضرورت کیا پیش آئی اس پر بھی دقت کی ضرورت ہے میں اور آپ تو قسم اس لیے کھاتے ہیں تاکہ ہماری بات میں اعتبار بڑھ جائے ہماری بات وزنی ہو جائے سننے والا اسے تسلیم کر لے اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں نبی کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں مولا عباس کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں آپ جب مجھ سے قسم سنتے ہیں تو آپ کو یقین بڑھ جاتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہمیں تو قسم اس لیے کھلوائی اور کھائی جاتی ہے کہ ہم اپنی بات کو موتبر بنانا چاہتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت تھی اللہ کی بات کوئی مانے تب بھی اللہ ہی کی ہے اور کوئی نہ مانے تب بھی اللہ ہی کی بات ہے یہ اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے میرے محترم سننے والوں سے میں لمحے فکریے کی دعوت دوں گا اللہ نے قسم اس لیے نہیں کھائی کہ اللہ کو اپنی بات کو موتبر بنانا تھا اپنی بات کو وزنی بنانا تھا اللہ نے قسم اس لیے کھائی ہے کہ جس کی قسم کھا رہا ہے وہ موتبر ہے جو قابل قسم پروردگار ہو جائے جو اس قابل ہو جائے کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہو بھئی میں اور آپ جب بھی قسم کھاتے ہیں اپنے سے افضل کی قسم کھاتے ہیں اپنے سے زیادہ پیارے کی قسم کھاتے ہیں اگر اپنے بچے کی بھی قسم کھا رہے ہیں تو اس لیے کھا رہے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ پیارا ہے ہم مر جائیں مگر ہمارا بچہ بچہ رہ جائے ہمیں اپنے والدین زیادہ عزیز ہوتے ہیں اس لیے والدین کی قسم کھا لیتے ہیں تو قسم اس لیے ہی نہیں کھائی جاتی اللہ نے قسم کھائی ہے کچھ لمحات کی کچھ اشیاء کی کچھ دنوں کی اب قرآن مجید میں جتنی بھی اللہ کی قسمیں ہیں وہ اہل دقت اہل علم اہل تحقیق میرے اس بیان کے بعد ذرا توجہ کریں میں چند قسموں کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا عزیزو دن نہ ذاتی طور پر اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے ہفتہ نہ ذاتی طور پر اچھا ہے نہ ذاتی طور پر برا ہے اتوار پیر منگل یہ ذاتی طور پر اچھے اور برے نہیں ہیں دوپہر کا وقت عصر کا وقت مغرب کا وقت فجر کا وقت ذاتی طور پر اچھا اور برا نہیں ہے یہ کوئی تعلق ہوتا ہے جو انہیں اچھا بنا دیتا ہے یہ کوئی تعلق ہوتا ہے جو ان کو منفور بنا دیتا ہے اب اگر اللہ نے صبح کی قسم کھائی ہے وَصُبْهِ اِذَا تَنَفْفَسَا قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے اگر اللہ نے وَالفجر کہہ کے فجر کی قسم کھائی ہے اگر پروردگارِ عالم نے وَالْمَنْنَحَار کہہ کے دوپہر کی قسم کھائی ہے اگر اللہ نے وَالْعَصْر کہہ کے عصر کی قسم کھائی ہے وَالْلَیل کہہ کے رات کی قسم کھائی ہے تو ہمیں تاریخ کے صفحات پر ڈھونڈنا ہوگا کوئی رات ایسی ضرور گزری ہے جو قابلِ قسمِ پروردگار ہوئی ہے کوئی دوپہر ایسی ضرور گزری ہے جو قابلِ قسمِ پروردگار ہے کوئی اثر کا وقت ایسا ضرور ہے جو اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے اور کوئی صبح ایسی ہے کہ جس میں سانس لینے والا اتنا معتبر ہے کہ اللہ نے صبح کی سانس کی قسم کھا لی ہے اور اگر میں قرآن کے صفحات کو پلٹوں تو مجھے تو ایسا بھی نظر آتا ہے کہ اللہ اس گھوڑے کی بھی قسم کھاتا ہے جس پہ مجاہد بیٹھ کر جہاد کے لیے نکلتا ہے اس کی ٹاپوں سے اڑنے والی چنگاریوں کی بھی قسم کھاتا ہے میرا تو سوال یہ ہے کہ اگر گھوڑا اللہ کے نزدیک محتبر بن رہا ہے تو گھوڑے پر بیٹھنے والا محتبر کیسے نہیں ہے سلامات پڑھیں گے محمد و آل محمد پا والعاصر قسم ہے عصر کی قسم ہے دوپہر کی قسم ہے رات کی ہم نے جب تاریخ کے صفحے پلٹنا شروع کیے تو ہمیں تاریخ کے صفحے پر ایک رات ایسی نظر آئی جب ایک بھائی کے بستر پہ دوسرا بھائی سویا اور اللہ کو سوتا ہوا اتنا اچھا لگا کہ اس کے سونے کے بدلے میں اپنی مرضیاں بیچ ڈالی اور ہمیں دوپہر ایسی اور ہمیں تاریخ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہمیں تاریخ اسلام کے ایک صفحے پر ایسی دوپہر نظر آئی کہ جس دوپہر میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے بازوں کو پکڑ کر بلند کیا اور اعلان کیا من کنتو مولا فہادہ علی اب ہمیں اب ہمیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد والعصر قسم ہے عصر کی پھر میں نے ترجمہ کرنے سے گریز کیا عصر زہر کے بعد کے وقت کو بھی کہا جاتا ہے اور عصر زمانے کو بھی کہا جاتا ہے ایک خاص لمحہ بھی عصر کا کہلاتا ہے اور ایک طویل ایام کا دورانیہ بھی عصر کہلاتا ہے مثلا علامہ اغبال رحمت اللہ علیہ اور آیت اللہ حائری ہم عصر تھے مثلا قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ اور علامہ انیس الحسنین رزوی ہم عصر تھے مثلا آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خوئی ہم عصر تھے وہ ایک طویل دورانیہ ہے کہ جس میں وہ ساتھ رہے تو کہا یہ ہم عصر ہیں اللہ قرآن مجید میں جب عصر کی قسم کھا رہا ہے تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں ایک پہلو پر توجہ دوں دوسرے معنی سے غافل ہو جاؤں اگر عصر سے مراد زہر کے بعد کا وقت ہے وہ بھی مجھے تلاش کرنا ہے کہ کونسا ہے جو قابل قسم پروردگار بنا ہے اور اگر عصر سے مراد ایک طویل دورانیہ ہے تو وہ بھی مجھے تلاش کرنا ہے کہ وہ کونسا طویل دورانیہ ہے جو قابل قسم پروردگار بنا ہے تو میں اپنے اس بحث کو اگر تشبیح کے ذریعے سے تمثیل کے ذریعے سے بات روشن ہو جائے اور ان بچوں پر اور سامعین اور ناظرین پر تو میں یوں کہوں گا کہ اگر عصرِ مصطفیٰ کو سمیٹ کر کچھ لمحے کے لیے بنایا جائے تو وہ عصرِ حسین بنتا ہے عصرِ عشور بنتا ہے اور حسین کے زندگی کو اگر متول کر دیا جائے تو وہ عصرِ مصطفیٰ بنتا ہے اللہ قرآن میں عصرِ عشورہ کی قسم بھی کھا رہا ہے اور اللہ قرآن میں عصرِ مصطفیٰ کی قسم بھی کھا رہا ہے اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے یہ بہتی روشن بات ہے کہ نبی کی زندگی کو اگر مختصر کریں تو حسین کی آشور بنتی ہے اور حسین کی زندگی کو متول کریں تو نبی کی تئیس برس کی زندگی بنتی ہے اگرچہ محترم سننے والوں کو یہ بھی کہتوا گزروں کہ ہم نبی کی تئیس برس کی نبوی حیات کے قائل نہیں ہیں ہم نبی کو تو اس وقت بھی نبی مانتے ہیں جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے ہمارے نبی چالیس سال کے بعد نبی نہیں ہوئے ہیں چالیس سال کے بعد نبی نہیں ہوئے ہیں دکت چاہوں گا ہمارے نبی اس وقت سے نبی ہیں جب سے اللہ نے انہیں بنایا ہے اور اس وقت کا تعین میرے بس کی بات نہیں ہے اس لیے کہ اس وقت میں وقت نہیں تھا تو میں کیسے کہہ دوں کہ کب سے ہیں یہ اللہ جانتا ہے یا مخلوق اول الہیہ جانتا ہے کہ وہ کب سے ہے جب سے ہیں نبی ہیں جو کہتے ہیں کہ چالیس سال کے بعد نبی ہوئے میں انہیں ایک جملہ کہہ کر ان کی خدمت میں ایک جملہ ہدیہ کر کے منزل تبدیل کروں گا اور وہ یہ کہ نبی چالیس سال کے بعد نبی نہیں ہوئے تمہیں آنے میں چالیس سال دیر لگی ہے ورنہ کوئی پوچھے پوچھے کچھ ایسی ہستیوں سے جنہوں نے نبوت کا اقرار اس وقت میں کیا جب اعلان نبوت ہی نہیں ہوا تھا تو والعصر عصر مصطفیٰ کی قسم اللہ کھا رہا ہے عزیزانِ گرامی تیہ تو یہی ہے کہ ہمیں عصر مصطفیٰ چاہیے آج میری مملکت کے مسائل آج پاکستان کی ترقی و تعالی سرحدوں کی حفاظت داخلی الجھنوں سے نجات تفریق اور فرقہ واریت سے پرہیز اور طبقہ بندی اور ذات پات کا فرق صوبائی تناؤ کھچاؤ یہ تمام چیزیں اس وقت حل ہوں گی جب ہم عصر مصطفیٰ میں پلٹ جائیں گے ہمیں اس زمانے میں پلٹنا ہے جس زمانے میں پروردگارِ عالم نے اپنے کلام کو نازل کیا ہے قائدِ عظم محمد علی جنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ سننی ہیں یا شیعہ تو بے ساختہ انہوں نے فرمایا کہ میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں تم ذرا عصر مصطفیٰ میں پلٹ جاؤ مسئلہ حل ہو جائیں گے ہمیں سب کچھ نبی کے زمانے سے ملتا ہے عزیز آنِ گرامی جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سمجھنا ہے قرآن پڑھنا ہے اور قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی ہے میں ان کے لئے احترام کا قائل ہوں کہ جو صرف قرآن سے بات کرنا چاہتے ہیں اس لئے کہ کم سے کم وہ راہِ ہدایت پر تو ہیں مگر کچھ کجی کا شکار ہیں جو کہتے ہیں ہمیں ہر مسئلے کا جواب قرآن سے دکھاؤ اور حدیث کا انکار کر رہے ہوتے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں کہ یہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے جس نے تمہیں بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے اس کی حدیثوں سے ہم نے قرآنِ مجید کو سمجھا ہے پھر قرآنِ مجید میں تو پچاسیوں ایسے مسائل ہیں کہ جن کے اوپر اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ سرکار ہماری رہنمائی نہ فرمائیں اسرِ مصطفیٰ میں جانے کا حکم ہے قسم ہے اسرِ مصطفیٰ کی انسان خسارے میں ہے خسارہ خسارہ نقصان سمجھنے کی ضرورت ہے سرمایہ محفوظ رہے فائدہ کم ہو جائے تو اسے نقصان نہیں کہا جاتا نقصان تب تصور میں آئے گا جب سرمایہ کم ہونا شروع ہو جائے ایک بزرگ عالم دین اس سورے کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ خسارہ کسے کہتے ہیں تو میں نے ایک برف بیچنے والے کو ایک سلج بیچنے والے کو برف بیچنے والے کو آواز لگاتے ہوئے سنا رحم کرو اس پر جو خسارے میں ہے میں قریب گیا میں نے پوچھا تم خسارے میں کیسے ہو کہ جتنے کا برف خرید کر لیا ہوں وہی کھل رہا ہے جتنی دیر سے بکے گا اتنا میرا سرمایہ نقصان میں جائے گا عزیزانِ گرامی اللہ نے ہمیں جیسا بنا کر بھیجا ہے اگر ویسے نہ رہ پائیں تو اسے خسارہ کہا جاتا ہے سلوات پڑھیں گے محمد و عالم والعاصر قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے یہ انسان خسارے میں ہے نقصان میں ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سب سے پہلا تحفظ ایمان دوسرا تحفظ کردار تیسرا تحفظ حق گوئی چوتھا تحفظ سبر برداشت تحمل مزاجی استقامت میں لفظ نشر غیر مرتب سے چلوں گا ذرا پلٹیے آخری میں جو پہل ہے جہاں اللہ کہہ رہا ہے ایک دوسرے کو سبر کی نصیحت کرو اللہ لاحے عمل دے رہا ہے زندگی گزارنے کا تستور دے رہا ہے ایک دوسرے کو سبر کی نصیحت کرو سبر آنسوں کے روکنے کو نہیں کہتے سبر نظریے پہ ڈٹ جانے کو کہتے ہیں جب انسان اپنے نظریے پہ ڈٹ جائے اور جم جائے تو وہ ہے سابر میرے مولا نے ایک جنگ میں جب اپنے بچے کو بھیجا جاؤ بیٹے جا کر ایسے حملہ کرو اور اس جنگ کا خاتمہ کرو تو انہیں تین نصیحتیں فرمائی فرمایا جب میدان میں اترو تو تین باتوں کا خیال رکھنا کبھی ناکام نہیں ہوگے اہلِ دقت سے توجہ چاہتا ہوں سامعین سے جو جو جہاں جہاں سن رہا ہے ان تین باتوں کو اپنی زندگی کا تستور بنا لیجئے کبھی ناکام نہیں رہیں گے کبھی پشیمان نہیں ہوں گے پہلا دستور علی نے یہ دیا قد قدم ایک تذول الجبال ولا تذل جب میدان میں اترو تو اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا کہ پہاڑ ہٹ جائیں تم نہ ہٹ رہے پاؤ تمہارے سامنے سے بڑے بڑے طاقتور ہٹ جائیں مگر تم میدان چھوڑ کر نہ جاؤ اور دوسرا دستور یہ ذہن میں بٹھا لو کہ تمہاری نگاہیں اندر الا اقسل قوم تمہاری نگاہیں آخری دستے پر ہونی چاہیے جو آخری دستے کو نظر میں رکھتا ہے وہ پہلے دستوں کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے جس کی سوچ ہی چھوٹی ہو جس کا خیال ہی کمزور ہو جس کا نظریہ ہی پست ہو وہ کچھ نہیں کر پائے گا اپنی سوچ کو تو بلند کرو تاکہ کردار بلند ہوتا چلا جائے تم اپنی سوچ کو بلند رکھو حدف اونچا رکھو مقصد بڑا رکھو تم چھوٹے چھوٹے رکاوٹوں اور مخالفتوں کا سامنا کرتے ہوئے گزر جاؤگے اپنی نگاہ آخری دستے پہ رکھنا اور میرے لال جب تم آخری دستے پہ نگاہ رکھتے ہوئے ثابت قدمی سے میدان کو چیرتے ہوئے آگے بڑھو گے تو پھر کامیابی تمہارا مقدر ہے پھر تم لوٹو گے تو فتح مند لوٹو گے لوگ تمہیں آفرین کہیں گے مرحبہ کہیں گے شاباش کہیں گے جس وقت تم کامیاب لوٹو گے تمہارے ذہن میں خیال آئے گا کہ تمہاری کوئی شخصیت ہے تمہارا کوئی وجود ہے تم بہت اہمیت کے حامل ہو تم بہت معتبر ہو وہیں سے تمہاری ناکامی کا آغاز شروع ہوگا وہیں سے تمہاری ناکامی کا آغاز ہوگا میرے لال تیسرا قائدہ یہ ذہن میں بٹھا لو کہ جب کامیابی ملے تو اپنے آپ سے کہو وَعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ جو کچھ کامیابی بلی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے تمہارا 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 کوئی کارنامہ نہیں جو کامیابیاں ملی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ملی ہیں وَتَوَا صَوْبِ الْحَاقِ سچے ہو جاؤ ایک دوسرے سے پاکستان کے مسائل پر توجہ چاہوں گا پاکستان اس وقت تک الجھنوں سے محفوظ نہیں ہوگا نجات نہیں پائے گا ترقی نہیں کرے گا جب تک ہم اپنے اس وطن میں ایک دوسرے سے سچے نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے سچا ہونا پڑے گا حق گوئی مشکل ہے مگر حق سننا اس سے زیادہ مشکل ہے حق بولنا مشکل ہے کیسے کیسے لوگ حق بولنے سے گریز کر جاتے ہیں میری جیب میں قلم استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے ایک جگہ ہم گئے ہم نے قلم کا استعمال کر کے سامنے والی میز پر اپنا قلم رکھ دیا وہاں کچھ لوگ اور بیٹھے تھے جن میں سے ایک بات کو ہم پچھانتے نہیں تھے کہ ایک مرتبہ وہاں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے وہ قلم اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا تو میں نے ان سے کہا کہ حضور یہ قلم میرا ہے تو میرے مطالبے پر انہوں نے علاقے کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا کہ مولانا کو بتاؤ ہم کون ہیں ہم نے کہا جی آپ کوئی بھی ہوں یہ قلم ہمارا ہے تو انہوں نے ایک صاحب سے کہا مولانا کو سمجھا دو یہ قلم کس نے لیا ہے تو وہ صاحب جانتے تھے یہ قلم میرا ہے سب جانتے تھے قلم میرا ہے مگر مجھ سے کہنے لگے مولانا اور خرید لیجئے گا آپ نے دیکھا جہاں مفاد ٹکرانے لگے وہاں حق بولنا مشکل ہو جاتا ہے حق گوئی بہت مشکل ہے مگر عزیزو حق گوئی سے زیادہ مشکل حق کا سننا ہے اللہ نے کہا ہے حق بولو بھی اور حق سنو بھی سچے ہو جاؤ ایک دوسرے کے ساتھ میرے کپڑوں پر اگر کوئی داگ دھبا لگا ہو اور آپ مجھے متوجہ کر دیں کہ مولانا آپ کے کپڑوں پر یہ دھبا لگا ہوا ہے تو میں اسے فوراں صاف کرتا ہوں اور پھر پلٹ کر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں مگر اگر کوئی مجھے یہ بتا دے کہ آپ کی روح پر بھی کوئی دھبا لگا ہوا ہے آپ کی روحانیت بھی داگدار ہے آپ کے ہاں غیبت کا گزر بھی ہو جاتا ہے آپ کے ہاں تحمت کا انوان بھی آ جاتا ہے آپ کبھی کبھی جھوٹ بھی بول دیتے ہیں تو مجھے برا کیوں لگتا ہے میرے بدن کا کوئی عیب مجھے بتائے تو مجھے اچھا لگتا ہے اور اگر کوئی میری روح کی اصلاہ کرے تو مجھے برا کیوں لگتا ہے میں کہتا ہوں جیسے بدن کا عیب بتانے پر مجھے اچھا لگتا ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے روح کا عیب بتانے والا اچھا لگنا چاہیے اب ذرا چلئے امام صادق کے خدمت میں امام فرماتا ہے فرماتے ہیں مجھے سب سے اچھا دوست وہ لگتا ہے جو میرے عیبوں کو بتاتا ہو ہمیں ایک دوسرے کے عیب بتانا چاہیے ایک دوسرے کی کمزوریوں کی طرف توجہ دلانی چاہیے تب جا کے وطواصہو بالحق کا عنوان آئے گا پھر لفظ لش غیر مرتب میں آگے بڑھئے اللہ صاحبان کردار کو عزیز رکھتا ہے اللہ صاحبان کردار کو دوست رکھتا ہے لہذا کردار انسان کی قیمت میں اضافے کا سبب ہے میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی اگر ہمارے یہاں کردار نہ ہو کردار بڑھانے کی ضرورت ہے عمل بڑھانے کی ضرورت ہے سورہ مبارکہ کحف کی آخری آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے من کانا یرجو لقاء رب جو چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا سَالِحَ اسے چاہیے کہ عمل سہلے انجام دے جسے مرنے کا احساس ہے جسے قبر یاد ہے جسے مرنے کا خیال ہے وہ عمل سہلے کو انجام دے اور عمل سہلے انسان کو قیمتی بناتی ہے عزیزانِ قرآمی آگے بڑھئے ایمان سب سے پہلا کام ایمان جیسے جیسے میرا ایمان بڑھتا چلا جائے گا ایسے ایسے میری قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا مومن دقیقت ہے آپ کی مومن سوکھے پتوں کی طرح نہیں ہوتا مومن جبل راسخ کی طرح ہوتا ہے یہاں سے ہوا کا جھونکہ آیا وہاں جا پڑا وہاں سے رخ بدلہ ہوا نے تو یہاں آ پڑا جو روزانہ در بدلتا ہو جو روزانہ گھر بدلتا ہو جو روزانہ نظریہ بدلتا ہو جو روزانہ اپنے عقائد کو تبدیل کرتا ہو وہ مومن نہیں ہے مومن تو جمع ہوئے گڑے ہوئے پہاڑ کی طرح ہوتا ہے وہ تنہا بھی ہو تو اکیلا بھی ہو تو لشکر نظر آتا ہے وہ اتنے زیادہ لوگوں میں نہ لوگوں کی بنیاد پر غرور کرتا ہے نہ لوگوں کے چلے جانے پر مایوس ہوتا ہے اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے اس لیے کہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں انسان کی قیمت بڑھ جائے اگر وہ ان چار نکات پر عمل کر لے عزیز آنِ گرامی نصابِ زندگی سنتے جائیے گا علم ایمان تقوی جہاد اللہ نے ان چار صفتوں کے حامل لوگوں کو عظمت اور فضیلت دی ہے جو صاحبانِ علم ہیں وہی صاحبانِ فضیلت ہیں نہ اللہ کا کسی سے پڑوس ہے نہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری ہے پڑوس کی بنیاد پر بھی استثناء لگایا جاتا ہے پڑوس میں رہتے ہیں برابر میں رہتے ہیں ایک سلوات اور پڑھیں گے توجہ چاہوں گا محترم سننے والوں سے نصابِ زندگی کامیاب لوگوں کی نشانیاں وہ لوگ جو کامیاب شمار کیے جائیں گے وہ کون ہیں نہ بڑی گاڑی انسان کو کامیاب بناتی ہے نہ مہنگا مکان انسان کو بڑا بناتا ہے نہ مہنگے کپڑوں سے کوئی بڑا ہو جاتا ہے اسلام فٹوں سے نہیں ناپتا انسان کی شخصیت کو انچی ٹیپوں سے نہیں ناپا جاتا انسان کی شخصیت کو قد سے نہیں ناپا جاتا بلکہ قد اگر کسی کا بنتا ہے تو وہ کردار سے بنتا ہے جس کا جتنا اچھا کردار ہوگا اتنا ہی وہ بڑا انسان ہوگا کیسے تیہ کریں کہ وہ پیمانہ کیا ہے وہ کوسوٹی کیا ہے وہ طریقہ کیا ہے کیا کریں کہ ہم معتبر ہو جائیں اللہ کے نزدیک کیا کریں کہ ہم معتبر ہو جائیں اللہ کی مخلوق کے نزدیک فضیلت کا سبب کیا ہے فضائل کا راج کیا ہے کون سی چیزیں ہیں جو علویت اور اہمیت رکھتی ہیں سب سے پہلی چیز دکت چاہوں گا سب سے پہلی چیز جو انسان کو بافضیلت بناتی ہے وہ ہے علم علم ہے جو ممتاز بناتا ہے جانوروں میں سے نکال کر انسانوں کی وادی میں لانے والا علم ہوا کرتا ہے ورنہ اگر بغیر علم کے کوئی انسان نظر آئے تو مولا اسے جانور پکار رہے ہیں مولا نے کچھ لوگوں کو میت کہا ہے اگرچہ وہ چل پھر رہے ہوں مولا علی فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں جس کا ضمیر مر چکا ہو وہ زندہ کہاں ہے جس کا احساس ختم ہو چکا ہو وہ زندہ کہاں ہے لہٰذا پہلا مرحلہ فضیلت کا علم ہے جتنا میرے ہاں علم بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی فضیلت بڑھتی چلی جائے گی طویل گفتگو بھی ہو سکتی ہے مگر میں ایک مثال اور قرآن کی ایک آیت سے سہرہ لے کر اپنے بیان کو دوسری منزل میں داخل کروں عزیز آنے گرامی کیا فرق تھا فرشتوں میں اور آدم میں حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں میں علم ہی کا تو فرق ہے یعنی علم سبب بنا کہ آدم مسجودِ ملائکہ قرار پائے جس کا علم زیادہ ہوا اس کا احترام بھی زیادہ ہوا اگر حضرتِ آدم علم کی بنیاد پر فرشتوں سے افضل ہو سکتے ہیں تو جسے نبی نے زبان چسائی ہو سلمات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر جس نے سلونی سلونی قبل انتفقدونی کا دعویٰ کیا ہو جس سے جب مسئلہ پوچھا گیا تو اس نے مسئلے کا جواب لا جواب دیا ہو اور جب میرے مولا علی سے پوچھا گیا یا علی آپ کا علم علم غیب ہے تو مولا نے بے ساختہ فرمایا میں صاحب علم غیب نہیں ہوں میں صاحب غیب سے استفادہ کرتا ہوں اور جب کسی نے کہا کہ آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے تو عقیدہ سنتے جائیے عزیزانِ گرامی جو مولا کائنات کے اس فرمان سے میرا اور آپ کا ہونا چاہیے مولا سے پوچھا آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے تو پیشانی پر بل آ گیا آپ نے ناراہتی اور نارازگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ہادا لعاب النبی میرا علم تو لعاب مصطفیٰ ہے میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے میں نے اپنی پہلی غزا گھٹی نبی کا لعاب لیا تھا اگر دقت میرے ساتھ ہے تو جملہ سن لیجئے جس نبی کے لعاب میں اتنا دم ہو اس کے خون کی تاثیر کیسی ہوگی ہے سلامات پڑھیں گے محمد و آل محمد پا سب سے پہلا سبب فضیلت انسان کے لیے علم ہے پاکستان کی زمین پر اور بالعموم پوری دنیا میں میں ذمہ داروں سے سوال کرتا ہوں کہ تعلیم کے لیے کتنا فنڈ حکومتیں مقرر کرتی ہیں ہمارے اسکولوں کا حال کیا ہے ہمارے تعلیمی اداروں کی کیفیت کیا ہے اس کا جواب صاحبہ نے اقتدار دیں گے لیکن جس معاشرے میں علم کا فقدان ہو جس معاشرے میں تعلیم نظر نہ آتی ہو اس معاشرے میں پھر ہر برائی نظر آئے گی عزیز آنِ گرامی بازوں کا زور بغیر علم کے جب استعمال ہو دقیقت چاہوں گا جملے پر زور بازو بغیر علم کے جب بھی استعمال میں آیا ہے وہ شجاعت نہیں دہشتگردی بنائے لہٰذا لہٰذا زور بازو کو علم پر استعمال کرنا ہوگا تب جا کر معاشرہ شدت پسندی سے محفوظ ہوگا گھٹن کا شکار انسان تب ہوتا ہے جب معلومات کی کمی ہو جب معلومات بڑھنے لگے تو انسان گھٹن سے باہر آ جاتا ہے معاشرے کو گھٹن آزاد بنانا ہوگا معاشرے کو تنگ نظری سے بچانا ہوگا معاشرے میں وسط ذہنی اور وسط فکری کو رائچ کرنا ہوگا اور یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ نبی اور آلِ نبی سے استفادہ نہ ہو علم سب سے بہلی فضیلت ہے انسان خسارے سے بچے گا اگر وہ صاحبِ علم ہو جائے گا دوسرا عنوانِ فضیلت ایمان وہاں علم کے لئے اللہ نے بہت واضح طور پر کہہ دیا خبردار حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کیا جاننے والے اور نجاننے والے برابر ہیں نہیں اللہ برابر نہیں رکھ رہا جاننے والوں کو نجاننے والوں کے ساتھ اللہم صلع علیہ توجہ فرمائیے آپ نے علم سب سے پہلی فضیلت دوسری فضیلت ایمان علم اگر ایمان آور نہ ہو علم اگر ایمان بخشندہ نہ ہو علم اگر ایمان دہندہ نہ ہو علم اگر مومن نہ بنائے تو پھر ایٹم بم تو بن سکتا ہے اور اس کے ذریعے فساد بھی ہو سکتا ہے اس کے ذریعے امن نہیں پھیلے گا اگر ایمان کے ساتھ علم ہو اگر ایمان کی حاکمیت میں علم ہو اگر حاکمِ علم ایمان بن جائے تو پھر بڑی بڑی طاقتیں آپ کے ہاتھ میں محفوظ رہیں گی بڑی بڑی صلاحیتیں آپ کے ہاتھ میں محفوظ رہیں گی ایمان دوسرا مرحلہ ہے تنہا بھی رہو مگر اللہ پر بھروسہ کرو اکیلے بھی رہو تو جان لو کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے تب انسان مومن کہلائے گا ایک جنگ میں ایک شخص کا ہاتھ کٹا وہ اپنا کٹا ہوا ہاتھ مولا علی کی خدمت میں لے آیا اور کہا یا علی میں مفلوج ہو گیا حضرت نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کے بازو سے جوڑا اور کچھ ذکر اپنی زبان پر جاری کیا اس کا ہاتھ ایسا ہو گیا جیسے کٹا ہی نہیں تھا جڑا ہوا ہاتھ لے کر جا رہا تھا لوٹ کر پھر آ گیا جاتے جاتے لوٹ آیا مولا سے پوچھنے لگا آپ نے کیا پڑھا تھا حضرت نے فرمایا میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو کہنے لگا بسم اللہ پڑھی تھی بس جیسے ہی بے ایمانی کا اظہار کیا ہاتھ پھر ٹوٹ کے گر گیا تو جب تک ایمان نہیں ہوگا سلوات پڑھیں گے محمد و عالم حمد اس وقت تک انسان کے لیے ایمان یہ دوسرا عظمت انسانی کا عنوان ہے کیا مومن اور فاسق برابر ہیں نہیں مومن مومن ہے اب اور ترقی کرے گا صاحب علم مومن ہو گیا مومن کو اب اور کیا ہونا ہے لہذا قرآن یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ صاحبان ایمان سے کہتا ہے کہ متقی ہو جاؤ بغیر ایمان کے جو تقوی اختیار کرے گا وہ تقوی نہیں ہوگا وہ عادتیں ہوں گی رسومات ہوں گی مگر تقوی نہیں ہوگا ایمان کے بعد کا مرحلہ تقوی ہے اے صاحبان ایمان متقی ہو جاؤ تقوی انسان کو فضیلت اتا کرتا ہے عزیزو اگر کسی کی تعظیم کرنی ہے تو کسی مادی عنوان کی وجہ سے نہ کیجئے گا قرآن نے تعظیم اور تقریم کا ایک ہی قائدہ دیا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں مکرم وہ ہے جو متقی ہے جس کے ہاں تقوی ہے وہی معظم ہے جس کے ہاں تقوی ہے وہی مکرم ہے تو تیسرا مرحلہ ایک کمال علم کے بعد ایمان ایمان کے بعد تقوی کا ہے اور جب کوئی صاحب تقوی ہو جائے گا اب اس کے ہاتھ میں تلوار اچھی لگے گی اس لیے کہ اب اس تلوار سے وہ کافر تو مارے گا مسلمان کو نہیں مارے گا سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پا لہذا صاحبانِ صاحبانِ تقوی کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم جہاد کرو لہذا علم کے بعد ایمان ایمان کے بعد تقوی اور تقوی والوں سے کہا گیا کہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین عجرا عظیما اللہ نے مجاہدوں کو قائدوں پر فضیلت دی ہے یہاں قائد قعود کے خاندان کا لفظ ہے قاف علف این دال قاف علف حمزہ دال نہیں حمزہ کے ساتھ جب آپ قائد لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے آگے چلنے والا جس کے زد ہے سائق لیکن جب این دال سے لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے بیٹھنے والا اقوم و اقود آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے کیا کہتے ہیں بے حول اللہ اقوم و اقود یہ اس خاندان کا لفظ ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد ہوا اللہ نے مجاہدین کو قائدین پر فضیلت دی ہے تو مجاہدوں سے کہتے ہیں جو بیٹھا نہ رہتا ہو بھائی دقت چاہوں گا یہی کیوں کہا جاتا ہے کہ پیاسا کوئے کے پاس آتا ہے یہ معاورہ ضرور ہے مگر تعلیمات اسلامی سے کچھ دور نظر آتا ہے کہ پیاسے کو کوئے کے پاس جانا پڑتا ہے بھائی جس کی ضرورت ہوگی وہ آئے گا تو ہمیشہ کوئاں بن کے کیوں رہتے ہو کبھی چشمہ بھی بن جایا کرو وہ نہیں آیا تو تم چلے جایا کرو سلمات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر آل اللہ نے مجاہدین کو فضیلت جو میدان میں اترتے ہیں ان کی فضیلت زیادہ ہے اور جو بیٹھے رہ جاتے ہیں کام وہ بھی کرتے ہیں خدمت وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں مگر فضیلت انہیں ہے جو میدان میں اتر جاتے ہوں تو اب فضیلت ہے ان چار عنوانوں کے تحت میں نے تاریخ میں مزداق ڈھوننا شروع کیے تو مزداق بہت ملے مگر مجھے نبی اور آلِ نبی سے زیادہ عالم نہیں ملا نبی اور آلِ نبی سے زیادہ مومن کوئی نہیں ملا اور ان کے ایمان کی تو علامت یہ ہے کہ ان کا کلمہ پڑھ لینے سے لوگ مومن ہو جاتے ہیں اگر کوئی محمد الرسول اللہ کہہ دے اگر کوئی علی کی ولایت کا اقرار کر لے تو وہی مومن کہلاتا ہے اور ایمان ایمان اہلِ بیت سے محبت ایمان کا جزہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ خود کلِ ایمان ہے اور کلِ ایمان سے جڑے بغیر کیسے کوئی صاحبِ مومن ہو سکتا ہے اور میں نے نہیں دیکھا کہ اس گھرانے سے زیادہ سب موتبر ہیں سب کا احترام ہونا چاہیے اور ایک نظریہ اور روشن کرتا چلا جاؤں وہ مسلمان نہیں ہے جو غیر معذب اور غیر محذب ہو اسلام تہذیب کو سکھاتا ہے اسلام ہلیوں کے نام اسلام کا ہلیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے دکتہ چاہوں گا اسلام کے کوئی کپڑے نہیں ہیں فلاں ڈریز جو پہنے بیٹھا ہے فلاں لباس جو پہنے بیٹھا ہے وہ اسلام کا ہے اور فلاں جو پہنے بیٹھا ہے وہ کافروں کا ہے نہیں اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے اسلام لباس سے متعلق بات ہی نہیں کرتا اسلام کہتا ہے میرا موضوع لباس نہیں ہے اسلام کہتا ہے جو چاہو پہنو مگر اپنی حیاء بچاؤ بے حیائی سے محفوظ ہو جاؤ اسلام کا کوئی کھانا نہیں ہے کوئی ڈش نہیں ہے فلا غیر مسلم اور فلا مسلمان ڈشیں نہیں اسلام کہتا ہے حلال کھاؤ جو چاہو کھالو اسلام کی کوئی سواری نہیں ہے کہ گھوڑے پر بیٹھیں گے تو مسلمان اور اگر بڑی دو کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ گئے تو غیر مسلم اسلام کی کوئی گاڑی نہیں ہے اسلام کہتا ہے سواریوں پر بیٹھو مگر پیدل چلنے والوں کو انسان مانو کہیں تم سلبات پڑھنے درہا محمد و عالم آمد کہیں کہیں پیدل چلنے والا تمہیں بڑی گاڑی میں بیٹھنے سے ایسا نہ ہو جائے کہ اس کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو اسلام نہیں کہتا کہ تم فلاں بڑے گھر میں نہ رہو اللہ نے دولت دی ہے تو اپنا بنگلہ نہ بناو اسلام کہتا ہے اونچا مکان بناو اچھا گھر بناو مگر جھگیوں میں رہنے والوں کو زلیل نہ سمجھو اپنے آپ کو قابو میں رکھو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو اپنے ہاتھوں میں رکھو اپنے آپ کو اور ہم دوسروں پر تو غور کرتے ہیں مگر اپنے اوپر غور نہیں کرتے بس وہ انسان کامیاب ہوگا وَلْاَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ الْافِي خُسْرِ آپ کے ذہنِ عالی میں ہے ہماری گفتگو کا سارا مہور انسان کی کامیابیاں ہیں کہ کیسے انسان کامیاب ہوگا وہ انسان کامیاب ہوتا چلا جائے گا جو دوسروں پر غور نہ کرتا ہو بلکہ خود پر غور کرتا ہو میں کہتا ہوں قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں جنہیں فریم کروا کے اپنے گھروں میں لگانے کی ضرورت ہے آتے جاتے ان آیات پر نگاہ پڑے تو میرا رویہ تبدیل ہو جائے میرا انداز تبدیل ہو جائے مثلا سورہ تکویر کی آیت فَائِنَا تَدْحَبُون کہاں جا رہے ہو اسے لکھوائیے گھر میں بڑی سینری بڑی ایک فریم میں اس کو لگوا دیجئے آتے جاتے نگاہ پڑے گی قرآن پوچھ رہا ہے اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو اگر جانے کے لیے جواب ہے تو جاؤ ورنہ کہاں جا رہے ہو اللہ کو جواب دینے کے لیے تمہارے پاس جواب ہی نہیں ہے تو کہاں جا رہے ہو جاتے جاتے قدم رک جائیں گے اگر ہم اللہ کی مرضی کے بغیر جا رہے ہوں گے ایسے ہی یہ آیت اور اس آیت کا پہلا حصہ اے صاحبان ایمان تم پر تمہیں فرض کیا گیا ہے تمہیں دوسروں پر غور کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے تم ساری دنیا پر تو غور کرتے وہ اپنے چھے فٹ کے بدن پر غور نہیں کرتے تم اپنے وجود پر غور نہیں کرتے قرآن ہم سے بات کر رہے ہیں تو جتنا میں اپنے اوپر غور کرتا چلا جاؤں گا اتنا میں اپنے آپ کو بہتر کرتا چلا جاؤں گا میرے بچے اور جوان سامعین ناظرین ایک جملہ حدیعہ لے لیں اگر میں نے اپنے آپ کو سمحل لیا معاشرہ خود سمل جائے گا مجھے معاشرے کے سمحلنے کا درد زیادہ اور خود کو سمحلنے کا احساس فاقد نہیں ہونا چاہیے مجھے پہلے اپنے آپ کو سمحلنا ہے میں خود کو سمحل لوں تو پھر سارا معاشرہ ترقی کرتا چلا جائے گا وہ جنہوں نے عالی ترین انسان ہونے کا ثبوت دیا وہ جنہوں نے کامیاب ترین انسان ہونے کا ثبوت دیا وہ جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ انسان کہتے کسے ہیں میں نے ایک جملہ کہا کہ ہر چلتا پھرتا چار ہاتھ پیروں والا دو ہماری آنکھوں کی طرح دو کانوں والا انسان نہیں ہوتا قرآن نے اسے انسان نہیں مانا آپ نے دیکھا ہوگا جب فصل تیار ہو رہی ہوتی ہے تو کاشتکار ایک لکڑی پر قمیز چڑھا کر اسے کھیت میں گاڑ دیتا ہے تاکہ جانور یہ سمجھیں انسان کھڑائے تو کچھ لوگ انسان نہیں انسان نمہ ہوا کرتے ہیں انسان جیسے ہو رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان ہو وہ کیسے انسان کہلائے جس کا ضمیر مر گیا ہو جس کا احساس مٹ گیا ہو وہ انسان کیسے کہلائے اب انسان ثابت کرنے کے لیے ان دستورات پر عمل کرنا ہوگا جن میں سے بعض کی طرف میں نے توجہ کی اور محترم سننے والوں کی توجہ مبزول کروائی کامل ترین انسان بلکہ کامل نہیں اکمل انسان وہ ہیں کہ جنہوں نے کربلا بسائی ہے یہ کربلا میں آنے والے یہ کربلا آنے والا قافلہ کامیاب ترین انسانوں کا قافلہ میرے مولا حسین علیہ السلام نواسہِ رسول جگر گوشہِ بطول پروردہِ علی وہ کربلا میں سالم انسانوں کو جمع کر کے لائے ہیں حسین اور اصحابِ حسین کربلا گئے یہ اسلام اللہ کی طرف سے آتا ہوا یہ شریعت یہ قرآن حسین مولا نے دیکھا تھا ان کے گھر میں ہی تو قرآن اترا ہے ان کے گھر میں ہی تو شریعت اتریے ہیں جب شریعت کا مزاق بنایا جانے لگے جب کہا جائے لائبت بنو حاشمن بالملک فلا جا خبرن ولا وحی الندل بنی حاشم نے ڈھونگ رچایا تھا بنی حاشم کے موتبر ترین شخصیت کا نام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کیا کہہ رہا ہے کہ بنی حاشم نے ڈھونگ رچایا تھا نہ کوئی وحی ہے نہ کوئی ملک ہے یعنی وحی اور ملک کا انکار نہیں ہے اللہ کا انکار ہے تو جب اللہ کا انکار ہونے لگے تو پھر اللہ والوں پر فریضہ ہے کہ وہ باہر نکلیں اور کیسا سجایا ہے کربلا کو عزداری امام حسین صرف ایک مسلک اور مکتب کی میراس نہیں ہے بالخصوص برد سغیر میں عزداری مسلمانوں کا ہر طبقہ کرتا ہے کچھ کچھ روشوں میں فرق ہے مگر عزداری ہماری تہذیب کا حصہ ہے عزداری ہماری ثقافت کا حصہ ہے یہاں غیر مسلموں کے ہاں بھی عزداری ہے اور مسلمانوں کے تمام فرقوں میں بھی حسین کا غم پایا جاتا ہے انداز مختلف ہوگا آپ کا ایسا ہے میرے ان بھائیوں کا ویسا ہے مگر اس بات سے کسی کوئی اختلاف نہیں کہ حسین کا مارا جانا حسین کی شہادت حسین کا قتل کربلا کے میدان میں نبی کو تکلیف دینے والا ہے امی سلمان یہ شیشی اپنے پاس رکھ لو جب خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین کربلا میں مارا گیا خدر حسین کے گلو اقدس میں خنجر چل رہا تھا ادھر بیبی امی سلمہ روتی ہوئی حجرے سے بہار آئیں خاندان میں موجود بیبیوں نے رونے کا سبب پوچھا تو آپ کے ہاتھ میں وہ شیشی تھی جو نبی دے کر گئے تھے جس میں موجود خاک خون میں تبدیل ہو چکی تھی اور آواز دے کر کہا ذرا دیکھو تازہ ابلتا ہوا خون ہے میں ابھی سو رہی تھی کہ مجھے نبی خواب میں نظر آئے نبی کے سر پہ امامہ نہیں تھا نبی کی ابا ان کے دوش پہ نہیں تھی میں نے نبی کو خواب میں دیکھا کہ نبی کے ریش مبارک پر خاک لگی ہوئی تھی اور آپ روتے ہوئے کہہ رہے تھے امی سلمہ تم سو رہی ہو میرا حسین کربلا میں مارا گیا عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ ازادارو آنے والا دن ایک بہت بڑی مصیبت کا عنوان رکھتا ہے مگر اتنا عرض کر دوں کہ حسین دو محرم کو جو کربلا آئے تو پہلا کام تو فرزند رسول نے یہ کیا کہ اس زمین کو خرید لیا وہاں ہم خیمے کیسے لگا لیں وہاں قیام کیسے کر لیں وہاں نمازیں کیسے پڑھیں جو ہماری اپنی جگہ نہیں ہے کس کی ملکیت ہے جس کی ملکیت تھی اسے رقمدہ کی جب ساری زمین آپ نے خرید لی تو پھر خیمے جہاں چاہیں لگائیں تو حضرت عباس نے خیمے نہر کے کنارے لگا دی مگر جب چار محرم کو شمر کا لشکر آیا تو اس نے پہلا اعتراض یہ کیا کہ حسین کے خیمے نہر سے ہٹائے جائیں بتایا حسین نے تو اس ساری زمین خرید لی ہے کہ کچھ بھی ہو حسین کے خیمے نہر کے کنارے نہیں ہوں گے خیموں کو اکھارنے کے لیے لشکر لے کر بڑھا ادھر مولا عباس نے سنا کہ شمر لشکر لے کر خیمے اکھارنے آ رہا ہے اپنی تلوار نکالی زمین پہ خط کھینچا اور تنہا کھڑے ہو کر آواز دی کسی میں دم ہے تو خط پھاند کر دیکھائے یہ جلال حیدری تھا جو حضرت عباس سے ٹپک رہا تھا مولا حسین نے اس قیفیت کو دیکھا تو جناب زینب کے خیمے میں چلے گئے بی بی سے کہا اے بہن زینب عباس کو بلالو جناب فضہ بہر گئی اے چھوٹے شہزادے تمہیں آقازادی زینب بلال رہی ہیں جناب عباس نے فرمایا اماں جا کر میری بی بی کو سلام کہیے اور کہیے چند لمحوں میں خوش خبری لے کر آ رہا ہوں میں آج چار محرم کو جنگ تمام کر دوں گا میں بتاؤں گا کہ میرے بازوں میں زور کس کا ہے میں دکھاؤں گا کہ میں نے چھتیس سال تک کربلا کا انتظار کیسے کیا تھا آج میں اپنی شجاعت کا اظہار کروں گا جناب فضہ لوڑ گئیں پھر آئیں تو کہنے لگیں زینب کہتی ہے تم آتے ہو یا میں خود آ جاؤں بس یہ جملہ سننا تھا تلوار کو نیام میں رکھا مولا عباس نے اپنی گردن چھکا دی اور خیمے میں آ کر کیا دیکھا کہ جناب زینب کے برابر میں امام حسین کھڑے ہیں امام کے چہرے کو دیکھ کر پیچھان گئے میرے مولا کیا چاہتے ہیں آواز دے کر کہا مولا خیمے ہٹا دوں ان کی مجال تو نہیں ہے مولا خیمے ہٹا دوں مولا حسین نے وہی سے اپنے گردن مبارک کو چہرہ اقدس کو جنبش دی اور کہاں عباس خیمے ہٹا دو عباس نے خیمے ہٹا دیے حضر دارو سات محرم سے پانی ختم ہوا ہے بند تو چار محرم سے ہو گیا تھا جب خیمے ہٹے تھے تب سے پانی بند ہو گیا تھا اس لیے کہ اب قبضہ وہاں یزیدی لشکر کا ہے وہ جو خیموں میں محفوظ پانی تھا وہ سات محرم تک چلا سات محرم سے پیاس حاکم ہو گئی پانی سات محرم کو بند نہیں ہوا ہے ختم ہوا ہے اور اب یہ دن بڑھتے جا رہے ہیں دن ایسے بھی آئے کہ امام حسین سے آ کر جناب زینب نے کہا بھائی یزیدی لشکر میں اضافے پر اضافہ ہے ہر کچھ دیر بعد خبر آتی ہے کہ چار ہزار کا لشکر آ گیا دو ہزار کا لشکر آ گیا کوئی نہیں ہے جو آپ کی مدد کو آسکے میرے مولا نے فرمایا زینب میں نے اپنے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا ہے آپ کے آوازیں بلند ہیں اللہ آپ کو عجر و سوا بتا فرمائے میں نے اپنے بھائی اپنے دوست حبیب کو خط لکھا ہے خط حبیب کو پہنچا حبیب نے آنکھوں سے لگایا اپنے غلام سے کہا گھوڑا شہر کے باہر لے جاؤ اور میرا انتظار کرو حالات پورا شعب ہیں میں کچھ دیر میں پہنچوں گا حبیب غیر معنوس رستوں کو لے کر پہنچے تو پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی تو غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا اگر میرا مولا نہ آیا تو میں تیری پوش پر بیٹھ کر فرزند رسول کی مدد کرنے جاؤں گا ایک مرتبہ حبیب کی آنکھوں میں آسو آگئے حسین پر غلام بھی رحم کھا رہے ہیں حسین اتنا غریب ہو گیا کہ تُو نے میرے مولا حسین سے محبت کا اظہار کیا ہے اسی بات پر میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں پیروں میں گر گیا پیروں میں گر گیا مولا جب آپ کی خدمت کے ایام تھے مجھے آپ نے اپنے ساتھ رکھا اب آلِ رسول کی خدمت کے ایام ہیں مجھے اپنے ساتھ رکھئے میں حسین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اپنے غلام کو بھی ساتھ بٹھایا اور حبیب گئے ہیں کربلا کی طرف اور جیسی کربلا کے میدان میں آنے والوں کو محسوس کیا حسین مولا نے گرد اڑتی بھی محسوس ہوئی گھوڑے آتے ہوئے دکھائی دیئے آواز دی ابباس آؤ میرا دوست آ رہا ہے علی اکبر آؤ حبیب کا استقبال کرو قاسم خبردار حبیب پہ استقبال میں کوئی کوتا ہی نہ ہو جائے جب حبیب قریب آکے کھڑے ہوئے گلے لگا کر بہت دیر تک حسین روتے رہے کچھ ہی دیر میں جناب فضہ نے آ کر کہا اے حسین حبیب کو زینب نے سلام کہا ہے حبیب نے سر سے ہمامہ اتار دیا اللہ رے غربت آلِ رسول عزدارو نو محرم کی تاریخ اصحابِ رسول کی تاریخ ہے ساری رات میرے مولا کے اصحاب ایک دوسرے سے یہ کہتے رہے کہ کل میں جاؤں گا اور دوسرا کہتا تھا پہلے میں جاؤں گا ایک کہتا تھا خبردار کہیں ایسا نہ ہو علی اکبر مارا جائے اور ہم زندہ رہ جائیں دوسرا کہتا تھا خبردار کہیں اب باس کو کچھ نہ ہو جائے اور ہم زندہ رہ جائیں ہاں پہلے ہم قربانی دیں گے پھر حسین کے گھر والوں کی قربانی کا مرحل آئے گا ہماری زندگی میں کوئی ان کی طرف دیکھ نہیں سکتا یہ جذبہ تھا آدھی رات گزری حسین مولا خیموں کے درمیان سے گزر رہے تھے نو محرم کی رات شبِ آشور کی رات حسین خیموں کے درمیان سے گزر رہے تھے تو ہر خیمے میں بیٹھی ہوئی بی بی اپنے اپنے مجاہد سے کچھ وسیعتیں کر رہی تھی تو ایک خیمے میں سے آواز آئی کہ جہاں ایک بیوہ بیٹھی اپنے یتیم بچے سے بات کر رہی تھی اے قاسم کل کہیں ایسا نہ ہو تمہارے چچا کو کوئی گزند پہنچے اور تم زندہ رہ جاؤ دیکھو علی اکبر سے پہلے قربان ہو جانا عجر و کمل اللہ اے قاسم اپنے بابا کی وسیعت پر عمل کر لینا میرے مولا حسین کی آنکھوں میں آسو آگئے بھابی ام فروہ تمہاری قربانی تو ساری قربانیوں پر غالب ہوگی کچھ آگے بڑھے تو عزاداروں ایک ماں ہے جو جھولا جھولاتے ہوئے کہہ رہی ہے اے علی اسخر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے تم کیسے اپنے بابا پہ جان قربان کروگے امام کی آنکھوں میں آسو بھرائے فرمایا رباب تمہارے بچے کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہوگی کچھ اور آگے بڑھے تو ایک ماں ہے جو دو بچوں کو لیے بیٹھی ہے آنو محمد کہیں ایسا نہ ہو جائے ابباس کو کوئی نقصان ہو جائے علی اکبر کو کوئی نقصان پہنچے اور تم زندہ رہ جاؤ اس کیفیت میں ساری رات امام حسین نے گزاری اور پھر عزاداروں اس آشور کی رات میں حسین اندھیر بیابان میں چلے گئے ایک جگہ دو رکت رماس پڑھی ایک جگہ تسبیح پڑھی ایک جگہ بیٹھ کر مناجات کی اور ایک جگہ بیٹھ کر سجدے میں سر رکھ لیا زینب دور سے دیکھ رہی تھی بیری بی بی سے برداش نہیں ہوا آگے جا کر بڑھیں اور بیٹھ گئیں برابر میں اور جیسے ہی سجدے سے حسین نے سر اٹھایا سوال کیا بھئیہ وہ دو رکت نماز کیسی تھی وہاں جو تسبیح پڑھی اس کا کیا مطلب تھا یہاں جو سجدہ کر رہے ہو اس کا کیا مطلب ہے کہ بہن وہاں میرا باز گھوڑے سے گرے گا اے زینب وہاں میرے علی اکبر کے سینے پہ برشی لگے گی اے زینب یہاں میرا قاسم پامال ہوگا اور یہ جگہ جہاں تم نے دیکھا کہ میں نے سجدہ کیا یہاں میرا سر تن سے الہدہ کیا جائے گا یہی وہ جگہ ہوگی جہاں میرا مقتل ہوگا میرا سر نیزے پر اٹھایا جائے گا بدن پر گھوڑے دوڑائے جائے گے آہوش میں سجاد کے گھر جل گئے سارے سب ٹوٹ گئے زینب مزتر کے سارے سب ٹوٹ گئے زینب مزتر کے سارے آہوش میں سجاد کے گھر جل گئے سارے آہوش میں سجاد کے گھر جل گئے سارے ہاتھوں پہ اٹھا کر کہا شبیر نے لوگوں ہاتھوں پہ اٹھا کر بچا میرا دم توڑتا ہے پیاس کے مارے بچا میرا دم توڑتا ہے پیاس کے مارے آہوش میں سجاد کے گھر جل گئے سارے آہوش میں سجاد کے گھر جل گئے سارے گھوڑے کے قدم تھا مرکے کہتی تھی سکینہ گھوڑے کے قدم تھا مرکے کہتی تھی سکینہ بابا ہو مجھے چھوڑ چلے کس کے سہارے بابا ہو مجھے چھوڑ چلے کس کے سہارے آہوش میں سجاد کے گھر جل گئے سارے آہوش میں سجاد کے گھر جل گئے سارے بھائیہ تیرے بازو مجھے رستے میں ملے ہیں بھائیہ بھائیہ تیرے بازو مجھے رستے میں ملے ہیں یہ کیا ہے یہاں تم ہو وہاں بازو تمہارے یہ کیا ہے یہاں بھائیہ تم ہو وہاں بازو تمہارے آہوش میں سجاد کے گھر جل گئے سارے آہوش میں سجاد کے گھر جل گئے سارے میں آخری رخصد کے لئے آئی ہوں بھائیہ میں آخری رخصد کے لئے آئی ہوں بھائیہ غازی کو پکارو ہمیں میں ہے مل سے اتارے غازی کو پکارو ہمیں میں ہے مل سے اتارے اے آہوش میں سجاد کے گھر جل گئے سارے آہوش میں سجاد کے گھر جل گئے اجاد کے گھر جل گئے سارے مارے ہیں تماشے مجھے بالوں سے پکڑ کر مارے ہیں تماشے مجھے بالوں سے پکڑ کر در کھیچ کے ظالم نہ کانوں سے اتارے در کھیچ کے ظالم نہ کانوں سے اتارے آہوش میں سجاد کے گھر جل گئے سارے آہوش میں سجاد کے گھر جل گئے سارے